ہیلو فرنڈز اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے حیریت سے ہوں گے تو آج میں بنانے لگی ہوں چکن روست بہت ہی سپائسی اور مزے کی ریسپی ہے اور ایزی وے میں میں آج آپ کو بتاؤں گی کہ چکن روست کا مسالہ ہم کیسے لگائیں بہت ہی ایزی ہے یہ یہاں میں نے روست کو جو لیک پیس تھے ان کو کٹ لگا کے رکھ لیا ہے اور جو تھوڑے سے بھڑے پیس ہیں ان کو بھی کٹ لگا لوں گی لگا کے تو اس کے بعد میں ان پہ لگاؤں گی مسالہ بہت زیادہ مسالے نہیں ہیں صرف دو مسالے ایڈ کروں گی اور اس سے آپ دیکھئے گا کتنا مزے دار روست بنتا یہاں میں نے چکن تکا لیا ہے یہ میں اس میں ڈالوں گی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال سکتے ہیں ایک پیکٹ اگر ون کیجی ہے تو آپ ہاف پیکٹ بھی ڈال سکتے ہیں آپ کی اپنی مرضی ہے یہاں یہ میں نے ایڈ کر لیا ہے ایک پیکٹ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد میں ایڈ کروں گی یہاں پہ اپنا دوسرا کرسپی فرائی روست مسالہ یہ صرف ایڈ کروں گی میں نے کچھ بھی زیادہ اس میں مسالے نہیں ڈالے صرف چکن تکا مسالہ ڈالا اور اوپا سے یہ روست فرائی اس کے اوپر ڈال دوں گی میں صرف ان دو مسالوں سے یہ آپ دیکھئے گا اس کا ٹیسٹ کتنا ڈیلیشیز آئے گا یہ یہاں پہ میں اس میں دہیں ایڈ کروں گی وان سے ٹو سپون دہیں ایڈ کر کے اس کو اچھی طرح مکس کر لوں گے اچھی طرح اس کو مکس کر لیں اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اس کو ہم فیفٹین منٹس کے لیے رکھ دیں گے ہاف ہار کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں تاکہ اور اچھے سے یہ اس میں مسالے وغیرہ مکس ہو جائیں آپ کی اپنی مرضی ہے لیکن کم سے کم بھی اس کو پندرہ منٹ آپ ضرور رکھیں یہ یہاں اس میں مجھے کرسپی فرائی تھوڑا سا کم لگا کیونکہ میں اور میرے ہزبن تھوڑا زیادہ کرسپ پسند کرتے ہیں روست میں اسی لیے میں نے سوچا تھوڑا سا اور ایڈ کر لوں اس میں یہاں میں نے کرسپی فرائی اور ایڈ کر لیا ہے تاکہ اچھے سے اس کا جب اس کو میں روست کے لیے کروں تو کرسپ تھوڑا زیادہ آئے تو یہ دیکھیں میں نے کوئی یہاں پہ بہت زیادہ مسالے ایڈ نہیں کی یہ نمک آل ریڈی چکن میں ہوتا ہے مرچیں بھی ہوتی ہیں تو صرف جسٹ چکن تکہ اس میں میں نے ڈالا ہے مسالہ اور اس کو ہم رکھ دیں گے اب اوپر سے کور کر کے پندرہ بیس منٹ کے لیے اس کو ہم رکھ دیں گے تاکہ اچھی طرح مسالہ اس میں جذب ہو لے تو پھر اس کے بعد ہم اس کو فرائی کریں گے یہ یہاں ہم نے ایک پین میں آئل لے لیا ہے اب اس کو ہم کریں گے روست یہ دیکھیں یہاں میں نے ایک ایک کر کے اس گرم آئل میں ڈال دی ہیں چکن ہمارے گھر میں تو روست بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے میرے ہزبن کو بہت 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 پسند ہے روست وہ زیادہ شوق سے روست ہی کھاتے ہیں اس لیے ویک میں ایک سے دو بار ضرور ہمارے گھر روست بنتا ہے کیونکہ ان کو بہت پسند ہے وہ بھی میرے ہاتھ کا بنا بہت شوق سے کھاتے ہیں اور میں بہت مشکل ریسپی نہیں ہے بہت ایزی میری ریسپیز ہوتی ہیں کیونکہ جتنا ایزی اور فاسٹ بنے مجھے وہ کھانے اتنے پسند آتے ہیں اور اللہ کا شکر ہے میرے سسرال میں میری فیملیز کو بھی پسند آتے ہیں اور میرے ہزبن کو بھی بہت پسند آتے ہیں یہ دیکھیں یہاں ہم نے اس کی روست کی سائیڈ چینج کر لیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سائیڈ تقریباً اچھے سے پک چکی ہے تو اس کو ایک چیز ضرور یاد رکھنی ہے اس کی سائیڈ چینج کرنے کے بعد اس کو چمٹے کی مدد سے یا جو بھی چیز آپ یوز کرتے ہیں اس کی مدد سے آپ نے اس کو اچھی طرح اس کے اندر اس کو کرنا ہے تاکہ اچھی طرح چکن جو ہے وہ پورے اندر سے اچھی طرح گھل جائے اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر لیک پیس پیشلی اندر سے ایسے کچھا پن اس کا فیل ہوتا ہے تو اس کا بیسٹ طریقہ یہی ہے کہ آپ جب ان کی سائیڈ جیسے جیسے چینج کریں تو ان کو ضرور چمٹے یا فاغ یا کسی بھی چیز کی مدد سے ایسے ضرور ان کو اندر تک کریں تھوڑی سی شکل حراب ہو جاتی ہے اس کی لوک روست کی تھوڑی سی حراب ہو جاتی ہے لیکن بہت ہی ڈیلیشیس بنتا ہے اور بہت ہی اچھے سے اندر تک گل جاتا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کتنا کرسپ اس میں لگ رہا ہے اور کتنا کرسپی فرائی ہو رہا ہے کیونکہ میں نے ویسے بھی اس میں تھوڑا سا زیادہ وہ ایڈ کیا تھا مسالہ روست کا تاکہ کیونکہ ہم زیادہ پساند کرتے ہیں ویسے کس کس کو روست پساند ہے کس کس کو یہ روست کھانا گھر میں پساند ہے فیملیز کو کس کس کی پساند ہے ہمیں تو بہت پساند ہے یہ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ یہ میرا روست ریڈی ہے سرف کے لیے اور اب میں اس کو دوں گے اپنے ہزبنڈ کو پھر ان کا رییکشن آپ کو دکھاؤں گی کہ ان کو کیسا لگا ان کو پساند آیا یا نہیں وہ میں آپ کو پھر دکھاؤں گی دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا حیال رکھئے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ ہاں جی تو بتائیں آپ کو روست کیسا لگا ہاں جی سچ سچ بتانے بلکل سچ بتانے نہیں نہیں واقعی بہت مزی جاتا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو بیسے بھی پتا جا رہا ہوگا مگر کھا کے زیادہ بیسے پتا جاتا ہے بہت مزیدار ہے ہیپی ہو اب بہت زیادہ تینک گاڈ آپ کو پساند آیا مزیدار تینک یو تینک گاڈ آپ کو پساند آیا